ہلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید خیریت سے ہوں گے اور میں بھی بالکل ٹھیک الحمدلیلہ توجی آج کل کے موسم کے حساب سے گلہ خراب جو نزلہ زکام بس ویسی سیچویشن چل رہی ہے اور یہاں پر سردیاں آئیں نائیں مو پھلیاں پہلے آجاتی ہیں تو بس یہاں پر رات کے ٹائم پہ یہی مو پھلیاں ہم لوگ انجوائی کر رہے تھے تو میں نے سوچا بلوگ میں بھی ریکارڈ کر لوں اور یہ جی کچھ ڈیزائنز ہیں یہاں پر میں ریکارڈ کر رہی ہوں یہ درما شین والی کلاس تھی جب یہ گوستیا سے میری میٹ اپ ہوئی تھی تو اس کے پاس یہ ڈیزائنز ہیں وہ سارے ریکارڈ کر لیے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں اور مجھے جی پوچھا گیا تھا کہ میٹ اپ پریکٹس میں کیا سکھاتے ہیں تو بھئی ہر طرح کی آئی میٹ اپ وغیرہ جو پفی آئیز ہوتی ہیں جو ڈارک سرکل والی آئیز ہوتی ہیں جو چھوٹی آئیز ہوتی ہیں تو ٹین ایجرز کی آئیز ہوتی ہیں جو بڑے مطلب جو ایجڈ ہوتی ہیں ان کی آئیز ہوتی ہیں ان پر میک اپ کرنا سکھایا تھا تو یہ جو ہے پفی آئیز والا میک اپ تھا تو پھر گھر پہ آکے میں وہی ٹرائے کر رہی تھی اور یہ سارے اپنا میک اپ کا سارے نکال کے کیونکہ میک اپ پریکٹس میں آپ کو ہر روز ٹریف ٹریکٹیکل میں نہیں ہر روز آپ کو میک اپ لے کے جانا پڑتا ہے تو بس یہ میرا بیک پورا تیار تھا میک اپ کا اور اسی میں سے میں نکال کے تھوڑا ٹرائے کر رہی تھی تو یہ دیکھیں جی میں نے تھوڑا سا ریکارڈ کر لیا اپنے ہاتھ پہ ہی میں ٹرائے کرتی ہوں اور دکھا سکتی ہوں تو پھر اسی لئے میں اپنے ہاتھ پہ ہی بنا لیتی ہوں اور دکھا دیتی ہوں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر دیتی ہوں یہ دیکھیں جی سیمپل جو انٹرفیرنس کلر ہے اس کے ساتھ ہی میں نے کیا ہے اور پھر یہ نیکس ڈے ہے آج گولڈن پرل والوں کا جو ہے ونڈے تھا ونڈے ورکشاپ میمن فاؤنڈیشن میں میں بہت لیت گئی تھی مطلب میرے بچوں کا میں نے سارا اپنا کام گھر کے نپٹائے تھے اور پھر میں نکلی تھی تو مجھے ذرا لیت ہو گیا تھا لیکن میری جو وہاں فرینڈز تھی وہ یارہ بجے سے مہاں پر بیٹھی ہوئی تھی تو بس میں ان کے لئے تھوڑا سا مکرونکس وغیرہ میں بنا رہی تھی کہ میں لے جا سکوں ان لوگ صبح سے میں نے شیئر کر سکتی تھی جتنا میں نے ریکارڈ کیا تو میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جو نورملی بیسس پہ اور کافی سارے جو سوالات آتا تھے کہ کہاں ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی کس طرح ہوتی ہے کیا چارجز ہوتے ہیں بھائی جتنی بھی کلاسز ابھی تک میں نے لی ہیں وہ فری ورکشاپ سے بادورباد پر جو رنگون والا سینٹر ہے وہاں پر ان کی ورکشاپ لگی ہوئی ہے تو یہ انہی کے بارے میں بتا رہی ہے تو ہم اس میں سو بچیوں کو دیں گے میڈال اسی وقت پر آئیں گے سٹیفیکیشن ہیں ایوارڈز ہیں آپ کے لیے گھٹس ہیں مہا پر اور سلیبیٹی سے بھی زائرہ آپ لوگ کو سیلسی بلینے کا موقع ملے گا آپ لوگ کو ملنے کا موقع ملے گا یہ کوئی اتنی بڑی ڈیلی نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی زائرہ زندگی میں آپ کے پر فائل لوگوں سے بھی ملے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کے لیے بہت سر قیشیز ہمارے طرف سے اور چھپیز دسمبر کو ہمارے ایمنٹ کو جو بھی جو بھی جو بھی جوائن کرے گا یہاں کی کوئی بھی سننٹ جوائن کرے گی ہمیں تو وہ اس کے لیے سیانہ لڈر کا پاس ہم لوگ انامس کر کے جا رہے ہیں اور آپ لوگ ہم سے ونی پر محطب کر سکتے ہیں اور جو ہے چھپیز دسمبر کو کشریف لاسکتے ہیں دس بجے سے صبح شام کو پانچ بجے تک دس بجے سے شام کو پانچ چھے بجے تک ہمارا ایمنٹ محطب ہوگا تو پاکست ہیں کوئی کیا آپ میں ٹیلنٹ ہیں آپ وہاں پر آکے ہمارے ساتھ کانٹیک کر سکتے ہیں اور آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کون سے آپ لوگوں کی ٹیلنٹ کو شوک کریں گے آپ لوگ کو ایوارڈز دیں گے تاکہ آپ لوگوں کا تو بس جی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں یہاں پر میں بتا رہی تھی کہ فری ورکشاپس ہوتی ہیں میمن فاؤنڈیشن میں بینر لگ جاتے ہیں جب بھی ہوتی ہے بینر لگ جاتے ہیں انسٹرگرام پہ فیس بک پہ آپ کو یہ دیکھنے کوئی نہیں ملے گا لیکن میمن جو ریگولر جاتے ہیں ان کو پتا چلتا ہوگا کیونکہ میں ریگولر میمن جاتی ہوں اپنی کلاسز لینے کیلئے تو مجھے پتا لگتا رہتا ہے تو اس لیے میں لے لیتی ہوں تو آئی تنک کلیر ہو گیا ہو گیا پہلے کرسٹین کا ہوا تھا پھر ڈرمشائن کا سکن فیول کا اور اب یہ گولڈن پل کا ہوا ہے تو انہوں نے جو ہے وہ ٹیسٹر لگایا تھا میرے ہاتھوں پہ تو پھر میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ یہ دے جو اس کا ریزلٹ ہے نا وہ بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے اچھا خاصا مطلب اچھا خاصا نمائیہ طور پر فرق آتا ہے اچھا ریزلٹ ہے لیکن ریسٹین والوں کا مقابلہ نہیں ہے یہ ان کی ساری رینج ہے اس کے علاوہ وہ جو بوشرز میں بھی تھا تو میں بھی آپ کے ساتھ گھر پہ جا کر سارا شیئر کر دوں گی یہ ساری رینج تھی میں ڈیٹیل میں ویڈیو نہیں بنا سکی کیونکہ مجھے لیٹ ہو گیا تھا اور یہ ساری چیزیں کافی زیادہ پروڈکٹ جو تھے نا وہ جو ہے وہ سیل ہو گئے تھے تو بس یہ تھوڑا بہت جتنا میں نے ریکارڈ کر سکتی تھی کر لیا اور پھر گھر پہ آئیں گے جی چائے بنائیں گے کیونکہ چائے چائے تو مست ہے چائے بناوں گی میں اور بچوں کو جی کھانے کے لیے دیا میں نے چائے پیوں گی اور پھر آپ کے ساتھ سب کو شیئر کروں گی تو بس ہی یہاں پر چائے پیتے پیتے اب آپ کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں یہ ہے جی سیٹیفیکٹ ہے اور پھر میں آپ کو ساری فیشل کی رینج دکھا دیتی ہوں یہ فیشل کی ساری رینج ہے اس میں سیرمز بھی ان کے آگئے ہیں پہلے ان کے شاید سیرم نہیں تھے گولڈ سیرم بھی آگئے ہیں ان کا چارکول بلیک ایٹس نکالنے والا ماسک بھی آگیا ہے اور مجھے مطلب اتنا آئیڈیا گولڈن پرل کے بارے میں نہیں ہے کہ کیا کیا چیزیں ان کی پہلے تھیں اور اب کیا انہوں نے نیو نکالا ہے لیکن فیشل تو آئی تنک ان کا پہلے تھا اور ان لوگوں نے یہ گفٹ باتے ہوئے تھے انہوں نے یہ جو ٹیسٹر ہوتے ہیں وہ باتے تھے انہوں نے تو میں آپ لوگوں شیئے کر دیتے ہوں یہ کچھ شیمپو ہیں اور یہ ہے جی بی بی کریم ہے اور یہ فیشل کلینزر ہے ان کا ٹرائل پیک ہے بس اور یہ جو ہے نا اور یہ تھی سارے جی شیمپو تھے ان کے اور یہ سکن پالش ہے ان کی اس کے اندر چار چیزیں انہوں نے یہی والی سکن پالش میرے ہاتھوں پہ بھی لگائی تھی جس کا ریزلٹ بہت اچھا تھا بلیچ پاورڈر تھا اس میں شائنر تھا لیکن جو بات کرسٹین کی بلیچ میں اور درما شائن کی بلیچ میں وہ سکن فیول والی بلیچ میں بھی نہیں تھی اور اس میں بھی نہیں ہے جو ہونسلی بات ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہ گولڈن پل اچھا ہے ریزیبل پرائز میں ہے لیکن جو بات کرسٹین کی بلیچ میں میں نے نوٹس کی تھی اور درما شائن کی بلیچ میں وہ بات ان میں نہیں ہے اور یہ تھوڑا بہت سامان میں لیا تھا باہر شاپ میمن کی جو باہر شاپ ہوتی ہیں جو سٹالز ہوتے اسی پیسے میں لیا تھا کیونکہ یہی ہمارے ریزیبل ہمارے رینج کے اندر یہی آرہا کیونکہ اب کرسٹین سپارکنگ ڈسٹ آرہی ہے پہلے جب میں سپارکنگ ڈسٹ لی تھی تو مجھے مل گئی تھی لیکن اب 180 190 پر جا رہی تو دن با دن ان کے پرائز مہنگی ہوتے رہے تو میں نے باہری شاپ سے ٹیسٹ کر دیکھ کر یہ ہی اچھ لگ یہ انٹر فیرنس کلر ہے اور میں سلور میں وائٹ گولڈ میں اور پنک میں اور گولڈن میں چار کلر میں میں لیا تھا اور یہ چنگ ہیں گولڈن اور سلور میں چنگ لے لیے تھے چنگ وہی کام کریں گے اگر آپ لوکل بھی لے لیں تو مجھے ملا تھا اور یہ جو ہم لوگ لیشز گلو کے ساتھ یوز کرتے تو یہ بھی میں نے سلور اور ایک گولڈن لی تھی یہ بھی ایک 50 روپیز میں مجھے ملی تھی اور اگر آپ 3 لیتے تو وہ 100 روپے میں ملتی اور میں 2 لیتی تو اس نے مجھے 50 میں 1 دی اور یہ سپارکنگ ڈسک ہے جو ہم لوگ سپارکنگ ڈسک لیتے یہ 100 روپیز کی ایک ہے اور پھر یہ نیل پینٹ وائپس لیے تھے اور یہ 100 روپیز کی ایک اس کا بھی میں سلور گولڈن اور وائٹ گولڈ کلر لیا تھا اور جو انٹر سے دال تو میری ریڈی ہے بنائیں جلدی سے چاول کیونکہ کھانے کی مجھے بلکل ٹینشن لگ جاتی ہے رات ہوتے ہی مجھے کون کیا کھانا بنائیں ہر پاکستانی موم بلکہ میں کہتی دنیا کی ہر عورت کا ایک ہی رونا ہے کہ کھانا کیا پکائیں تو بس یہاں پر دال چاول میں سوچ گئی تھی اور آتی میں نے دال چڑھا دی تھی تو بس یہاں پر چاول بن گئے ہیں اور میں تلوں گی پاپر فرائے کر لیں گے بچوں کے لیے اور پھر کھانا کھائیں گے اور اپنی ویڈیو کو یہی پر کریں گے جی اگر ویڈیو آپ کو کسی بھی ریزن پر اچھی لگتی ہو آپ کو ہیلپ فل رکھتی ہو تو آپ دوسروں میں بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جلدی میرا واش ٹائم کمپلیٹ ہو سکے سبسکرائبر بڑھ سکے تو موسیقی